سب سے پہلے تو میں اپنے صحافی بائیوں کا اپنی طرف سے اور اپنے تمام عراقین ابو جسن کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی تھکاوٹ کے باوجود ہماری آواز سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تھک بھی گئے ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہے لیکن ہماری کوشش ہے جس طرح پہلے ہم اپنی آواز آپ کے ذریعے عوام تک پہنچاتے تھے آج بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اصل حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے اس بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دے کے مسترد کر دیا آپ نے ہمارے ساتھیوں کے تقاریر سنے ہوں گے سب نے بیق زبان اس کو عوام دشمن بجٹ قرار دیا اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ بجٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ بجٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ اگر آپ دیکھیں گے اگر تنخواہیں نکالیں بھی اربوں روپے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہیں اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی معاشرتی فلاہ پہ وہ رقم خرچ کی جاتی ہے ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے ان کے لیے وہ اخدامات کیے جاتے ہیں جس سے وہ سہولت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بزار سکیں لیکن اس پوری پی ڈی ایس پی کو پی ایس ڈی پی کو آپ ملازہ فرمائیں تو عوام کی معاشی فلاہ کے لیے ایک بھی منصوبہ نہیں ہے تو وہ رقم جو عوام کی فلاہ کے لیے مختص نہ ہو وہ عوام دوست بجٹ نہیں کہلے جا سکتا اسی طرح اگر آپ ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھیں نان ڈیولپمنٹ میں اس ہوش ربا مہنگائی میں ملازمین کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہمارے ساتھیوں نے اسمبلی کے فلور پہ بار بار اس کا تذکرہ بھی کیا اور یہی بھی کہا کہ جو یہاں کم روزگار کے لوگ ہیں ان کے لیے ایسا سکیم بنائے جائیں جس سے وہ اپنی معاش کو ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کریں اگر وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کے لیے آپ فلا کا کوئی منصوبہ نہیں بناتے تو یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا یہاں پہ ابھی جو باتیں ہوئیں ان کا تو خیر میں بعد میں ذکر کروں گا کرونا آپ سب کے سامنے ہے فروری سے ہم کرونا سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بھی اس عملی میں بھی عوام کے سامنے بھی اس وبات سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار کو سموت بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جو مریض ہسپتال گیا ہے اس کا جنازہ ہی نکلا ہے وہ صحیح سلامت اپنے گھر نہیں گیا ہے یہاں تو بڑا کہا جاتا ہے کہ ہم عوام دوست لوگ ہیں ہم نے عوام کی فلا کے لیے پیسے رکھے ہیں لیکن کرونا میں باقی کو تو چھوڑیں ہمارے اپنے ایم پی ایز میں سے میرے فاضل دوست نصر اللہ خان زیرے ان کے گھر کے دس اور افراد کرونا کے شکار ہوئے اپنے گھر میں انہوں نے علاج کیا ایک ڈسپرین کی گولی سرکار نے نہیں دی ہمارا ایک اور ساتھی میر یونس عزیز زہری گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اس وبا میں مبتلا ہو گئے سرکار کی طرف سے ایک روپے کی بھی امداد نہیں دی گئی ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو نئی زندگی دی اور وہ سے احتیاب ہو گئے آج حکومت کا ایک وزیر مٹا خان کاکڑ جس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے وہ بھی نہ شیخ زید کی طرف دیکھتا ہے نہ فاطمہ جناح جو ہسپٹل ہے اس کی طرف دیکھتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں علاج کر رہا ہے تو یہ تو صورتحال ہے آپ کے کرو کرونا سے نمٹنے کا ہم اپوزیشن پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کرونا کے مد میں جو بھی فنڈ آیا ہے اس کا حساب ہمارا حق ہے اس کا حساب بلوچستان کے عوام کا حق ہے یہ حساب اس حکومت کو دینا پڑے گا آج یا کل ہمارا یہ مطالبہ برقرار ہے انڈی ایم اے کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارس بار بار آئے ہیں کہ عربوں روپے ادھر سے ادھر کرتے ہیں ان کا حساب کوئی نہیں ہے اس میں بجٹ کی صورتحال آپ خود دیکھ لیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایر بس لیا جاتا ہے وہ بھی نان ڈیولپمنٹ کے اس میں بجٹ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی نظریں اس پہ نہ پڑیں لیکن اس وقت بلوچستان کی ترقی کی کیا صورتحال ہے بلوچستان کی معاشی کیا صورتحال ہے اور اب تو یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم سین ایر بس لیں گے یا کیا لیں گے اس کی کیا پوزیشن ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی ٹی ڈیولپمنٹ ہمارے بلوچستان میں صرف زیراعت ہی وہ گرانڈ رہ گیا ہے جس سے بلوچستان کو معاشی طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے ٹی ڈی دل کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا ہے لوگوں نے اپنی سطح پہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن اگر ان کی ذراعت اس سے متاثر ہوتی ہے روزگار تو پہلے سے نہیں ہے کاروبار پہلے سے نہیں ہے مہنگائی کی وہ صورتحال ہے پھر یہ بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے یہ اس بجٹ کی ترقی کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں زمینداروں کو پرائم ٹائم پہ جو اس وقت ان کے فصلیں بننے کا وقت ہے ان سے بجلی کاٹ دی جاتی ہے ہم کئی دفعہ ہمارے ساتھی اور میرے بھائی نصیر شاوانی صاحب زمیندار اسوسیشن کے چیئرمن بھی ہیں ہم کیسکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی زمینداروں کے ساتھ کیوں یہ سلوک ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے حصے کے پیسے نہیں دیئے ہیں ہم کہاں جائیں ہم بھی خسارے میں ہیں آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ترقی دے رہے ہیں آپ تو ان سے موکا نوالا چھیم رہے ہیں آپ تو بلوچستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو بھوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تہیہ کر چکے ہیں اب ایسی صورتحال میں اس بجٹ کو جو انٹرفیرنس جس کا ہم دو ساتھ سے رونا رو رہے ہیں اور جس کے لئے اب ہم مجبوراً ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے ایکس چیکر پر گورنمنٹ کے خزانے کے پیسوں سے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلائج بھی کر رہے ہیں ان کو پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اس حکومت سے کس نیکی کا توقع ہے کس اچھائی کا توقع ہے کچھ بھی نہیں ہے اب میں ذرا سی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں ایڈیوکیشن پہ انہوں نے بڑا زور لگایا ہے ہمارے ساتھی تو ہر جگہ مظلوم ہے میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں کہ میں نے نوا کلی میں بائیس کالیج گرڈز کالیج ڈیرھ لاکھ سے اس کی آبادی زیادہ ہے شیخ ماندہ میں گرڈز کالیج اس وقت ایک ہائی سکول ساڑھے چار ہزار فٹ پہ تعمیر شدہ ہے شاید آپ میں سے کسی نہیں دیکھا بھی ہوگا میں نے بتیرہ کوشش کی اقرار بھی کیا وعدہ بھی کیا لیکن نوا کلی کے کالیج بھی نہیں ہوئے شیخ ماندہ کا کالیج بھی نہیں ہوا خروت آباد کا کالیج بھی نہیں ہوا خیزی کالیج بھی نہیں ہوا یہ ایڈیوکیشن کے ساتھ کس ہمدردی کا تذکیرہ کرتے ہیں اور کس مو سے بولتے ہیں کہ ہم ایڈیوکیشن سے محبت کرتے ہیں سپورٹ کمپلیکس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو واقعتاً بھی سپورٹ کے لیے میں نے سپورٹ کمپلیکس نوا کے لیے سی ایم صاحب کو درخواست دی سی ایم صاحب نے اپروو بھی کیا اور منسٹری آف سپورٹ نے اس کی سمری فر اپروو بھی بھی دی لیکن کیا وہ لوگ جوان کھیل نہیں چاہتے یا وہ محروم رہیں گے ہمارا سپورٹ کمپلیکس کینسل کر دیا اور اس کی جگہ علمدار روٹ پہ یا ان کے عبدالخالق ہزارہ صاحب کے حلقے میں ایک اور سپورٹ کمپلیکس دیا جبکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس کئی سپورٹ کمپلیکس ہیں اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے ہم نے سپورٹ کمپلیکس کے لئے خروٹ آباد کے ایریے میں درخواست دی ہم نے شیخ ماندہ کے ایریے میں درخواست دی لیکن کسی بھی جگہ ایک سپورٹ کمپلیکس نہیں ملا پچھلے سال کے بجٹ میں ائرپورٹ روٹ پہ ایک سپورٹ کمپلیکس گویٹا جو پیکیج ہے اس سے اس کی تعمیر پچھلے سال ہوئی پچھلے سال کے بجٹ میں ریکوڈک کے بارے میں کہا جا رہے کہ ہم کمپنی بنا رہے ہیں ہم نے دو سال پہلے ریکوڈک کے بارے میں ان کو جگانے کی کوشش کی اور امر امر مجبوری انہوں نے کمیٹی بنائی پارلیمنٹرینز کی جس میں اپوزیشن سے میرے بھائی سنا بلوچ صاحب میر یونس زہری صاحب اور اسغرطارین صاحب اس کے ممبر تھے دو سال میں ایک بھی اجلاس ریکوڈک کے سلسلے میں نہیں ہوا ہے کیا کروگے آگے جا کر کیا ترقید ہوگے کیا بلوچ ستان وہ بلوچ ستان کے لوگوں پہ کیا خرص کروگے ہم نے بارہا کہ جہاں سے منرلز نکلتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو دنیا میں ترقی دی جاتی ہے جہاں کئی منرل نکلتا ہے لیکن آپ ہمارے علاقوں کو دیکھ لیں جہاں سے منرل نکلتا ہے رائیلٹی فیڈل گورنمنٹ بھی لیتی ہے پروینشل گورنمنٹ بھی لیتی ہے لیکن ان کو کچھ نہیں دیا جاتا یہ ترقی کا رستہ ہوگا اس سے ترقی ہوگی ہم نے بار رہا کہ ہمارے ہاں فروت اور پھل بے قیمت ہیں لیکن کچھ ایسے پھل اور سبزی ہیں جو مارکیٹ تک نہیں پہنچ سکتے دنیا میں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ طریقے کار وضع کرتی ہے چھوٹی چھوٹی فیکٹیاں قائم کرتی ہیں اس زون میں اس میں لوگوں کو روزگار کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس کی پروڈیکشن سے دنیا کو جب یہ دیا جاتا ہے تو اسے اس کی طرف کسی قسم کا کوئی دیان نہیں مانتا سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ اپوزشن ہماری بات نہیں مانتی ہم نے ایک بات بھی بغیر کسی ریزن کے نہیں کی ہے لیکن چونکہ یہ مفلوج حکومت ہے یہ اپنی اختیار کا قطن نہیں ہے ان کو جو کہا جاتا وہی کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت یہ پی ایس ڈی پی یہ بجٹ یہ سی ایم ہاؤس میں بنا ہے اس سے پی این ڈی میں نہیں بنا ہے پی این ڈی ایک ویل اسٹیبلس آفیس ہے بجٹ کے لیے اور ترقیاتی عمل کے لیے لیکن وہاں مکمل بے بسی ہے اور سی ایم آوس میں بھی خاموشی رہتی ہے جا کے سی ایم نیکسی میں یہ سارا کچھ بنتا ہے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کر تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری بات نہیں مانتی نان فارمل ایجوکیشن سکولز کے بارے میں سی ایم صاحب نے کہا میں کمیونیٹی سکولز دو ہزار ساتھ میں قائم ہوئے ہیں خدا کے لیے ان کمیونیٹی سکولز کو دیکھ لیں ان کی اساتیزہ کی تنخواہیں ان کو اب تک ریگولرائز نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے بلوچستان کی خدمت کی ہے ہر علاقے میں یہ کمیونیٹی سکولز رہے ہیں لیکن ان سے ان کی روزی چھینی جا رہی ہے اور یہاں کہا جا رہے کہ نان فارمل ہم سکول بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس صوبے کو ترقی دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر صوبے کی ترقی کی بات ہو تو سب سے پہلے ہم صفحے اول میں ساتھ دیں گے لیکن اگر یہ بجٹ باب پارٹی کو نوازنے کے لیے ہے اگر یہ بجٹ حکومتی پارٹی کو نوازنے کے لیے ہے تو ہم اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بنیں گے ہم ریزیسٹ کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم آوام کو اصل حقیقت تک ہم پہنچائیں گے اصل حقیقت اور ان کی جو بھی لفاظی یا اس کاغذ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ چند دنوں میں میدان میں بھی آ جائے گا اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کیا زبانی جمع خرچ ہو رہے اور کیا عملی ترقی ہے بلوچستان کی اس لیے اپوزیشن اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے اور اپوزیشن کا احتجاج اس حکومت کے خلاف جاری رہتا ہے جہاں پہ احتجاج جس موقع پہ آتا ہے ہم احتجاج جاری رکھیں گے میرے خیال میں اس نے یہ بھی بعد میں پیشکش کی اگر موقع دیا جائے تو میں ایک گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں بلکل ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ ایک گھنٹہ کیا چار گھنٹے بھی بول سکتا ہے اور خاص کر ان کے سیکھٹی حضرات جب ہم ان سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پانچ پانچ گھنٹے تو وہ ہمارے ساتھ بٹا کر گپے بھی لگاتا ہے یہ بلوستان کی حکومت ہے اور صرف چوٹی سی مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی تقریب میں کہتا تھا کہ بلوستان جو ہب کے اندر ہے اس کو شاید کوئی میڈیا کی کوئی وہ تھی اس کی تصویر بنا رہی تھے اور ہر وارڈ اور جگہ کا وہاں پہ وزیٹ کر رہا تھا دکھا رہا تھا میرے خیال میں جتنے بھی کمرے میں نے دیکھی وہ اکثر ان پہ تالے لگے تے بند پڑے تھے اور کچھ کمرے اگر کھلے ہوئے تھے تو اس کے اندر مکڑیوں کی جو جالے نظر آ رہی تھی وہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ کس حد تک اس صوبے میں جو زمین پر اگر آپ ترقی آتی کام میں دیکھ سکتے ہیں وہ اس ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دس ارب روپے صرف لس بیلا پہ گزشت ہے ہماری جو پی ایج ڈی پی اس پر رکھے گئے تھے میں کہتا ہوں پیشکش کرتا ہم بھی اس میڈیا کے طور جام صاحب کو پیشکش کرتے ہے کہ بنائیں ایک کمیشن اس میں اپوزیشن سے کچھ دوس ڈال اس میں حکومت کے سارے حضراء کو ڈال دیں اس میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ میڈیا کے دوستوں کو لے لیں ہم وہاں سے شروع کرتے آگے آتے آپ نے ارب روپے جو ایل سیکٹر پہ خرچ کیے ہے اور خاص کر ار بات پہ آپ کو ویڈ نائنٹی کا مثال دے کر اگر یہ نہیں ہوتا تو بلوستان کے اندر پھر زمین و آسمان کی کلابیں ہم ملا لیتے دیں چھلو یہ کو ویڈ نائنٹی کے تین مہینے کو آپ علیدہ رکھتے ہے اس سے پہلے آپ کی پوزیشن واضح کرتے ہے کوئٹہ کے اندر اس وقت ساڑھے تین سو سے زیادہ ایسے ٹو ویل ہے کہ گزشت دور حکومت میں جو لگائے گئے ہیں یا ان کی ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے یا ان کی چھوٹی سی بجلی کا مسئلہ ہے اس وقت کوئٹہ کے اسی فیصد عوام تینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے اور اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے خاص کر عرب و روپے پی ایسی اور واسا پہ ہم خرش تو کر رہے ہیں اس وقت اس کے اپنے سینکڑوں ایسے ٹو ویل ہے جو خراب پڑے ہوئے ہیں ان کو تو چھوڑ کر اگر ان کو ٹھیک کر کے کو ٹینکر مافیا سے آپ اس کے رحم و کر سے نجات دلا سکتے تھے اس حکومت کے ہوتے ہوئے تقریبا ساٹھ پرسنٹ اپنے ٹو ویل واسا اور ان کے ٹو ویل خراب پڑے ہوئے ہے پھانی کا انتظام یہ مرکز ہے یہ ہماری دار الحکومت ہے آپ اس کے لئے نہیں کر سکتے زمیدار پہلے دفعہ ہوا آپ اٹھا کر اس پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں کہ آپ جس لائیو سٹاک کی اتنی باتیں کی اور اتنی تعریفیں کی آپ کے اس پی ایس ڈی پی میں ایک پرسنٹ بھی لائیو سٹاک کے لئے نہیں رکھے ہوئے تو پھر آپ کس کی دعویٰ کرتے ہیں وہ لائیو سٹاک میرے خیال میں اگر اس کے ساتھ آپ اگری کلچر کو ملائے تو بلوچستان کے اسی فی صد لوگوں کا ذریعہ مہاش یا تو گلبانی پہ ہے یا تو زیراعت پہ ہے آپ نے جب اس کے لئے ایک پرسنٹ بھی پی ایس ڈی پی میں نہیں رکھے ہے تو پھر آپ اس لائیو سٹاک کی تعریف وہاں پہ ایکس پو کا وہ جو آپ نے نکات کیا تھا اس کی تعریف آپ نے مالداروں کو کیا جدید مشینری جدید تیکنیک جدید وہاں سے مال موشی آپ نے آسٹریلیا سے منگوائے ان کو دے دیے ہم سنا ہے کہ آپ شاید ایک مرغہ اور دس مرغیہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے بارہ آزار لوگوں کو دے رہے لیکن سوبے کی طرف سے لائیو سٹاک کے لیے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں مٹا خان اس لیے خوش ہے اگریب کو زیادہ پڑھا بھی نہیں اس کو پتا بھی نہیں چلتا اس کے علاقے زوب کے لیے تو کچھ فنڈ رکھے ہوئے ہے لیکن اس کے دیپارٹمنٹ کے لیے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے میں اگری کلچر کی بات کرتا ہوں ایک تو یہاں پہ تھڑی دل کا ایک بہت بڑا عملہ ہوا جو سے بلوستان کی فصلات سب ختم ہو چکے ہیں اور پھر ظلم کی سب سے بڑی داستان تو یہ ہے جام صاحب کہ آپ سب سیڈی کی مد میں جو رکم آپ نے کیسکو کو دینی تھی آپ اس کو روک رہے ہے اور کل پرسو کے اخبارات میں میں یہ نہیں کہتاو کہ آپ بیلے کو نہ دیں کے الیکٹرک نے میرے خال میں اس کے علاقے میں کچھ سختی کی تھی بجلی بند کی تھی زمیداروں کو پچاس کروڑ روپے اس نے کے الیکٹرک کو صوبائی گورنمنٹ نے ادا کی یہ آپ کے اخبارات میں ہے لیکن آیا بلوستان کے دیگر اکتیس ازلا بتیس ازلا کیوں آپ ان کی سبسیڈی نہیں دے رہے اور بزش تک کئی دنوں سے میرے خیال میں کیسکو نے بجائے چھ گھنٹے کے اس کو چار گھنٹے کر دی یہ آپ کی انصاف ہے یہ آپ کی حکومت ہے اور یہ آپ کہتے ہے کہ اگری کلچر سیکٹر میں ہم آپ زیراعت کے نام پہ آپ تالاب بنائیں آپ نالیا بنائیں ٹیکٹر بلکل گرین ٹیکٹر اسکیم آپ کے پچھلے بھی پی ایس ڈی پی میں شامل تھے ایک ازار اس پی ایس ڈی پی میں بھی آپ نے اس کو شامل کی ہے میرے خیال میں نماز کا ٹیم ہے صرف میں چھوٹی روزانہ وہاں او پی ڈی میں جا کر بلوستان کے مستون کلات دشت اردگرد کے علاقوں سے مچ سے آ کر وہاں پہ آتے تھے آج آپ کے کرونا کے بعد وہاں پہ میرے خیال میں ایک مریض بھی سوائے کرونا کے کوئی نہیں جاتے آپ اس سیول اسپتال کی ایک دورہ جو کرونا سے قبل اپوزیشن نے کیا آپ اس کو مثال بنا کر اس کی ویزٹ کر رہے یہ ہماری سنٹر ہے سنڈیمن سوبے کا سب سے پرانا اسپیٹل ہے اور میرے خیال میں یہ دور برطانیہ کی ایک یادگار یہاں پہ ہے آپ اس کے اندر جو ڈیلیس کی مشین چل رہے کرونا سے لوگ مر رہے ہیں لیکن آج ڈیلیس کے مریضے بھی جو شیخ زید میں ہوتے تھے اور یہاں پہ پورا بلوچتان آکے کرتا تھا یہ بند پڑھ رہے ہو ڈیلیس جو گردوں کی مریض ہے وہ مر رہے دل کی مریض کیا اسپطالوں میں نہیں مرتے اس صوبے میں اب سوائے کووڈ نائنٹی کے کرونا کے اور کسی مرس کا علاج نہیں ہوتا ہمارے ڈاکٹرز بھی گر میں بیٹھ گئے ہیں اور ہماری حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے سب سے بڑی دو سیکٹر ہے ایک اگری کلچر دوسرا یہ جو ہماری ہیل میرے خیال میں ہم نے اس اسمبلی کے فلور کو آسمان پہ اٹھایا کہ ان پہ پیسے لیے گئے ہیں یہ ایسے لوگوں کو نوازے گئے جن کا حق نہیں بنتا جام صاحب نے بجائے کسی کمیشن کے بنانے کا سی ایم ای 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 کی ہے لیکن اس کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا کرپشن کمیشن کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکے چھوٹی سے ایک اور مثال دے کر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا بہت ساری بات ہے شاید اس آزان کے ٹائم نے اور جام صاحب کی لمبی اور تکریر کی وجہ سے شاید آپ ہماری نہ سن سکے چھوٹا مثال میرا یہ ہے کہ گلی کا ایک بندے کے نام پر جام صاحب نے اس کے لیے بیس کروڑ روپے اس گلی کے لیے ایک فرلانگ بھی نہیں بنتا میں اس گلی کی نالیوں اور روڈ کے لیے دوبارہ دس کروڑ سے زیادہ پیسے رکھے گئے ہوئے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ بلوجستان کی ترقی چاہتا ہے یا کچھ مخصوص آرے ہوئے ان لوگوں کی ترقی چاہتا ہے جو اس کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہے اس کی ضروری نہیں کوئی اگر تین گھنٹ مکمل جذبات میں بات کر سکتا ہے اور اس کے اندر ایمانداری کی ایک پہلو بھی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آپ جو آن گرون دیکھیں اگر واقعی یہ اس بلوجستان میں ترقی ہوئی ہے تو اہم اپوزیشن جو ہے اسی میزان چوک پہ ہمیں کڑا کر جو ہے میرے خال میں ہم کسی بھی سزا کے لیے تیار ہے اگر ایسا بلوجستان میں کسی خاص گرونٹ پہ کوئی نظر نہیں آتا پھر جام صاحب اور ان کی ٹیم کو لیا جائے ان کی بھی کم از کم یہاں پہ ان سے پوچھا جائے کس بلوجستان پہ اتنی خطیر رقم جو آپ نے پچھلے دور حکومت میں خرچ کی وہ کس جگہ پہ نظر آ رہے دکھا جائے دوستوں کی اجازت سے کہ میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہ یہ بجٹ مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے جس بجٹ کا بیس فیصد خسارے کا بجٹ ہو وہ بجٹ مینیول کی سریعن خلاف ورزی ہے آپ نے اور ابھی دوازار بیس اکیس کا اٹاسی عرب روپے تقریباً یہ بجٹ خسارے کا ابھی آپ خود سوچ لیں کہ ان کا مجموعی بجٹ چار سو کتنے عرب اور اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ تین سو نو عرب اس کا ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ تین سو نو عرب اور ڈیولپمنٹ کی تقریر میں کہا اس میں کوئی حقیقت نہیں اور جب بجٹ پیسہ ہی نہیں پھر یہ لوگوں کو ورغلا رہے خوش نمان آرے دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ سریعن یہ قانون اور عائین کے خلاف بجٹ ہے کوئی ٹیم تین کالج تھے پچھلے بجٹ میں ابھی اس کو بھی خرچ نہیں ہوا ہے مطلب آپ خود کتنا ہے افتتاب ہوا افتتاب ہی انہوں نے کیا بڑے شد امت کے ساتھ اور ابھی اس ایک ارب ساٹھ کرو روپے سے ایک پیسہ بھی اس پہ خرچ نہیں ہوا یہ ہیلس سیکٹر ہے ایڈوکیشن کا دوستوں نے بتایا تڑی دل نے ہمارے پچاس ساٹھ فیصد فصلات کو خصوصاً میوجات کو ختم کیا لیکن نومبر سے لے کر کے آج آٹھ وینے ہو گئے انہوں نے اس کو طلف کرنی کی کوئی کوشش نہیں کی اور ابھی تک وہ انڈے پہ انڈے دے رہی ہے افضائش پہ افضائش ہو رہی ہے تڑی دل کی اور ہمارے زمیداری کو تباہ و برباد کر رہا ہے یہ ترقی ہوگی اس ترقی سے ہمیں ہمارے عوام کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں غلط بیانیوں کا پورا ڈائی گنٹے انہوں نے ذکر کہ سب غلط بیانیاتی اور یہ غلط بیانیوں اور عوام کو غرغلانے کا یہ بجٹ ہے جس کو اپوزیشن مکمل طور پر مسترد کرتی ہے ہم آئی کوٹ بھی گئے ہیں انشاءاللہ آئی کوٹ میں ہمیں ریلیو بھی ملے گا اور آگے ہم احتجاج بھی کریں گے بہت بہت شکریہ